اگر اس نے اپنے پاس برٹس رکھ رکھتے ہیں جن کو بجیز پرٹس رکھتے ہیں تو اس کا جو برٹس ہے وہ ہینڈ ٹیم ہو یا اس کے جو چکس نکل لیں ان کو ہینڈ ٹیم کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہم اپنے گھر میں نئے نئے برٹس لگے رکھتے ہیں کوئی بھی برٹس ہو بجیز پرٹس ہو کوکٹل ہو تو وہ ہم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ان کو عادت ڈالنی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہم کر لیں تو اس کے لئے آپ کو چھوٹے سے بچے کو نکالنا ہوتا ہے کس طرح کے بچے کو نکالنا ہوتا ہے کیسے نکالنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ میں کلیر کرنے والا ہوں تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ان چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم گھر میں کوئی بھرٹس لاغر کے رکھتے ہیں چاہے وہ بجیز پیرٹس ہو یا کوکٹل ہو تو ان کے جو چکس نکالتے ہیں ہم انہی کو ہینڈ ٹیم کر سکتے ہیں اثروائز آپ کے پاس جو بھرٹس ہیں آپ ان کو تھوڑا سا جو ہےنا فینڈلی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم رکھتا ہے ان کو جو ہےنا ان کا ٹرس جیتنا پڑتا ہے ہمیں ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہاں ہم جو ہےنا ان کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں اور اتنا زیادہ وہ آپ سے فینڈلی بھی نہیں ہوں گے اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہےنا صرف آپ کے ہاتھ پہ آئیں اور دانا کھائیں اور چلے جائیں آپ چاہیں تو ان کو پکڑ کے اپنے کندے پہ بٹھا لیں یا اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں تو اس طرح سے وہ جو ہےنا نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کرنے کے لئے بھی جو بڑے ورٹس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں ہینڈ ٹیم کرنا ہوتا ہے تو ہمیں چکس نکالنا ہوتا ہے چکس مطلب وہ چکس کو ہمیں اٹھانا ہوتا ہے اپنے ان کے پیرنٹس کے پاس سے اس کو خود ہینڈ فیڈ کرانی ہوتی ہے اب آپ کو بتا دوں کہ کتنا بڑا چکس نکالنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو چکس نکالنا ہوگا جو دس دن کا ہو دس دن کا چکس جیسے ہی ہو جائے دس سے گیارہ دن بھارہ دن کے جو چکس ہوتے ہیں انہی کو ہمیں جو ہےنا نکالنا چاہیے ہم ان کو الگ رکھیں گے اور ان کے لئے ہمیں ایک بریڈنگ فارمولی کی ضرورت ہوتی ہے ہینڈ فیڈ کرانے کے لئے ہینڈ فیڈ جیسا کی میری چینل پر بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے ہینڈ فیڈ کرائیں گے کون سی نیچرل ہینڈ فیڈ گھر پر بنا کر کے دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دس دن کا چکس ہم اس لئے نکالتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہوتا ہے مطلب اس کی تقریباً سات دن لگتے ہیں اور ہم اس کو الگ رکھتے ہیں اس کے پیرنٹ سے الگ رکھتے ہیں ہمیں اس کو ہر روز تقریباً دو گھنٹے پہ یا دھائی گھنٹے پہ فیڈ کرانی ہوتی ہے اس سے جو ہے نا الگاتار آپ اس کو فیڈ کراتے رہیں گے اور تقریباً یہ سے فیڈ کا پورا پروسس ہے کس طرح سے ہمیں فیڈ کرانی ہے تو اس کی ویڈیو بھی چینل کے اوپر ہے نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لینا کیونکہ میں نے ایک دو چکس ہینٹیم کیے ہوئے ہیں لیکن ایک بات آپ لوگوں کلیر کر دوں کہ اگر آپ ہینٹیم پہ چکس اٹھا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ چیزیں سمجھ لیں کہ ان کو پروپر آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے بلکل اچھے سے جان لیں کہ کیسے اس کو ہینٹ پیٹ کرانا ہے کس طرح سے کرانا ہے ورنہ ہوگا کیا کہ وہ چکس کی دیت ہو جائے گی مر جائے گا وہ تو آپ جو ہے نا ساری چیزوں کو اچھے سے جان کر کے اس کے بعد ہی جو ہے نا ہینٹ پیٹ پر اپنے برٹس کو اٹھائیں اگر آپ دس دن سے بڑا چکس اٹھاتے ہیں مطلب پندرہ دن کا ہو گیا یا بیس دن کا ہو گیا اس کے پروار اچھے سے نکال آئے ہیں تب کیا ہوگا کہ پہلی بات تو وہ جلدی سے ہینٹ پیٹ لینے ہی پائے گا اور اس کا جو ہے نا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کی کیسے لینا ہے ساری چیزیں کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں تو یہی طریقہ سب سے اچھا ہے کہ دس دن ہو گہرہ دن بھارہ دن کا جو ہے نا چکس آپ نکالیں باہر اس سے بہت زیادہ بڑا چکس نہیں نکالنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آپ ساری چیزوں کو بہتر وے میں جان لیں کہ ان کو کیسے رکھنا ہے کیا دینا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہتے چینل مطلب یوٹیوب پر سرچ کر لیں بہت سارے لوگوں نے گائٹ کیا ہوا ہے تو ان سے دیکھ کر کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور ہینڈ فیڈ بھی جو ہے نا آپ کو پروپر طریقے سے اس کو کرانی ہے کیونکہ وہ بھی کافی کرٹیکل ہوتا اگر آپ فرس ٹائم کرا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو ہینڈ فیڈ دینی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ جان کر کے اس کے بعد چکس کو ہینڈ فیڈ پر اٹھائیں اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ جب چکس آپ کا بڑا ہو جائے گا تو پروپر وائی والی فیلنگس آئی آپ کے پاس آئے گا بیٹھے گا آپ کو جانے گا ساری چیزیں ہوں گی بہت مزا آتا ہے ہینڈ ٹیم برٹس رکھنے میں اور ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرے ہاں کوکٹیل نے ایکز لے کے ہوئے ہیں تو جیسے ہی ان کے چکس نکلیں گے میں ان کو ہینڈ پیٹ پر اٹھاؤں گا ہم ہینڈ ٹیم کریں گے اور اپنے ویورس کے ساتھ میں پوری جوانا چیزیں شیئر بھی کریں گے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو and thank you so much bye bye